اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دو خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک کیا ایف سی بلوچستان کو یعنی کہ فرنٹیر کراپس کو پولیس کے اختیارات دیئے گئے ہیں دوبارہ اور دوسرا پیپل پارٹی نے اپنے ایک صوبائی امیدوار کو جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو الیکشن سے پہلے ہی شوکاز کر دیا ہے وہ امیدوار کونے ان کو شوکاز کیوں ملا ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں ہلکہ پی بی پچیس کیج تھے میر ظہور بلیدی صاحب جو حالیہ دنوں میں باپ سے استیفہ دے کر پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے ان کو پیپل پارٹی نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے شوکاز نوٹس ان کو اس لیے جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے اینے 258 کے امیدوار میر اسلم بلیدی کی الیکشن کمپین چلا رہے تھے سمجھ آگئی آپ کو بات یعنی کہ پیپل پارٹی کا امیدوار مسلم لیگ نون کی امیدوار کو کے لیے اس علاقے میں الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو یہ بات پیپل پارٹی کی لیڈرشپ تک جہا پہنچی ہے اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے شوکاز نوٹس اپنی امیدوار میر زہور بلیدی صاحب کو جاری کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ تین دن کے اندر اندر آپ نے شوکاز نوٹس کا جواب دینا ہے ایک دن گزر چکا ہے اب نہیں پتا کہ یہ شوکاز نوٹس کا جواب میر زہور بلیدی کیسے دیں گے اور کیا دیں گے اس میں اچھا جی ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیپل پارٹی کا امیدوار اور وہ نولی کے لیے الیکشن کمپین چلا رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے اور ہوا کیسے ہے تو میں آپ کو توڑا سا اس کا بیک گرونڈ بھی بتا دیتا ہوں اس کا بیک گرونڈ کچھ یوں ہے کہ میزہور بلیدی صاحب جو ہے وہ بلیدی ٹرائپ سے جو ہے ان کا تعلق ہے اور ان کا چچہ جو ہے وہ میر اسلام بلیدی صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور بتیجہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا امیدوار یعنی کہ ایک ہی گھر کے ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے بتیجے نے چچے اپنے چچا کے لیے الیکشن کمپین چلانا شروع کر دیا پیپل پارٹی کو ایک شرارتی بندے نے ایک ویڈیو بنا دی کہ جو وہ کمپین چلا رہے ہیں یا کسی گاؤں میں ہیں وہ کسی کارنر میٹنگ میں وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ صبح ہی جو ووٹ ہے وہ مجھے دیں قومی جو ہے وہ نونلی کے امیدوار یعنی کہ میرے چچا صاحب کو دے دیں تو وہ ویڈیو مقامی لوگوں نے بنایا ہے جانے کہ وہ بھی پیپل پارٹی سے ہی ہوں گے تو انہوں نے جا کے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچا دیا اور انہوں نے کہا جی آپ کا بندہ وہ جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی کا بھی علکہ دو سو اٹھاون سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ بڑے اسٹرونگ ہیں ان پہ الزام میں لگتا ہے کہ وہ افغانی شہری ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ علاقے کے لوگ بتاتے ہیں اور ڈاکٹر مارک صاحب نے بھی ایک ذمہ دار لیڈر ہیں اپنی پارٹی کے وہ بھی اس بارے میں بتا چکے ہیں اور اس کے علاوہ علاقے کے لوگ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی ایک افغانی وہ ملہب نالوکل ہیں پاکستان کے نہیں ہیں پاکستان کی شناتی کارڈ جو ہے بن سکتی ہے برحال تو وہ افغانی ہیں وہ برحال ہے امیدوار ہیں پیپل پارٹی کے تو زہود بلیدی صاحب نے جو ہے ان کے خلاف یعنی کہ اپنے پارٹی کنڈیڈیٹ کے خلاف اپنے ہی مخالف پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے حق میں وہ کمپین چلانا شروع کر دیا ہے اور دارے کی یہ تو پیپل پارٹی کی جو وہ لیڈرشپ ہے ان کے لیے تو ناکابلی قبول ہے بلاہول بھٹو زرداری صاحب جو ہے شابہ شریف کو بحث مباعثے کا پتہ نہیں کس چیز کے چیلنجز دے رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ بڑے ہو گئے ہیں یہ ناکارہ ہو چکے ہیں ابھی ہمیں اور دیں نظارے کے اور بلاہول بھٹو زرداری صاحب تب حضی رازوں بن سکتے ہیں جب ان کے لوگ کامیاب جب ان کے لوگوں کے خلاف ہی ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کمپین چلاتے ہیں مخالف کنڈیڈیٹ کے لیے وہ کے حق میں کمپین چلا رہے ہیں تو مجھے اس سے توڑا سا ایک اندازہ ہونا چاہیے ویورز کو کہ دیکھیں اصل میں یہ سیاست کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے یہ مفادات کی سیاست ہے اور دعود بلہدی صاحب حالیہ دنوں میں ہمارے اچھے دوست ہیں شریف انسان ہیں پڑا لکھا انسان ہے لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بلے ہی ایک گھر سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں دو الگ الگ پارٹیوں سے لیکن ان کو یہ اخلاکن بھی دیکھیں ٹھیک نہیں ہے اخلاکن نہیں زیب دیتا ہے بندے کو اگر میں مخالف قیم میں ہوں اور اگر میرا کوئی رشتہ دار دوسرے مخالف قیم میں ہے تو اس کے لئے تو اپنا ایک اتنا تو ہو تو اپنا ایک اصول تو رکھنا چاہیے پارٹی نوٹسز کے یا شوکاس کے علاوہ بھی بندے کو اپنا جو ہے وہ اپنا ایک اصول رکھنا چاہیے توڑا بہت اصول ہونے چاہیے بندے کے اندر لیکن میرے خیال میں ظہور بلیدی صاحب کی جو ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان کو جو اوٹ ملنے ہیں نا وہ چچا کی وجہ سے ملنے ہیں اور جب بھی ظہور بلیدی صاحب کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے چچا کا نمیر اسلم بلیدی صاحب کا ہاتھ رہا ہے ان پر اسے وہ نیشن پارٹی میں تھے تب بھی اسلم بلیدی صاحب کا ہاتھ تھا اس کو کامیاب کرانے میں اس کے باپ باپ میں چلے گئے تب بھی اسلم بلیدی صاحب کا ہاتھ تا ان کو کامیاب کرانے میں لیکن دوزار اٹھارہ میں جب وہ باپ میں تھے اس میں توڑے سے جو ہے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ اس طرح شاید ووٹ نہیں لے سکے ہیں لیکن برحال اس ٹیپ کی جنرل فیض حمید صاحب سے جن کے سلام دعا تھی تو وہ زیادہ ترجید کے آئے ہیں تو برحال ابھی زیادہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے اور اسلم بلیدی صاحب نے جو ہے ان کو پیپل پارٹی سے پہلے جو ہے لوگ شامل ہو گئے ہیں تو ان کو نون لیگ سے ہی پہلے آزاد کرے تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اسلم بلیدی صاحب پہلے آزاد کرے تھے اس کے بعد نون لیگ نے میریاکو بیزنجو کو ٹکٹ دی وہ بھی آزاد تھے لیکن میریاکو بیزنجو نے مسلم جنون کا ٹکٹ نہیں لیا ایکسپ نہیں کی پھر اسلم بلیدی صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا تو برحال خون کا رشتہ تو ہوتا ہے نا ایک پیار یہ محبت ہوتی ہے برحال اس لیے عزاد بلیدی صاحب نے جو ہے کامیاب ہونے سے پہلے اپنے پارٹی کے اندر خود کو توڑا بہت داغدار بنا دیا ہے دیفنٹلی بنایا ہے اس میں مخالفت یا تنقید کے علاوہ دیکھیں پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ نونلی کی کسی کنڈیڈیٹ کے لیے خواہ وہ آپ کا بائی ہو آپ کا رشتہ دار ہو آپ کا چچا ہو جو بھی ہو وہ یہ برداشت نہیں کرے گی بالکل نہیں کرے گی نونلی کے حق میں کہ آپ جا کے کمپینٹ چلائیں تو میرا خیال ہے کہ اس کمپینٹ کی وجہ سے بجائے کہ عزاد بلیدی صاحب کو فائدہ پہنچتا وہ نقصان نقصان میں گئے میرا خیال ہے ابھی ان کے لیے جو ہے اپنے صوربائی سیڈ جو ہے پہلے مشکل تھی ابھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے وہ عزاد بلیدی صاحب کے اپنے ہی ملعب سوچ کی وجہ سے اپنے کرتو تاب کہہ سکتے ہو اس کو نہیں اس وجہ سے برحل مرضی ہے جی ان کی جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھا جی ابھی آتے ہیں دوسرے اپنے خبر پہ دوسری خبر یہ ہے کہ میں آج کچھ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے یہ دراصل جو ہے مستوں کا علاقہ ہے یہاں پہ زمینداروں نے ایک اتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور اتجاجاً ہائی وے جو ہے کوئٹہ سے کراچی کو ملانے والی اس میں جو ہے انہوں نے روڈ بلا کر دی ہے ہائی وے یہ زمینداروں کا مطالبہ یہ ہے کہ بجری کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے ان کے فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کے فصلے خوشک ہو رہی ہیں این جو فصل کے پکنے یا اس کے گروتھ ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر بجری چلی جاتی ہے یا لوشنگ کروائی جاتی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ وابڈا کی جانب سے یا کیسکو کی جانب سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں جب زمینداروں کا جو فصل گروتھ کا ٹائم تو اس ٹیمو لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کس کو والے کہتے ہیں کہ زمیندار جو ہے وہ بل نہیں دیتے تو فلانہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ اس لیے پھر لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کارڈ تو یہ نہیں ہے میرے خال میں اگر نہیں دیتے تو آپ جا کے ان کا جو ہے جو بندہ بل نہیں دیتا آپ جا کے اس کا وہ کنکشن کارڈ دیں اس کو جرمانہ کروا دیں ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن ایک معاشی دہشتگردی نہ کریں زمینداروں کے خلاف پھر پوری علاقے میں پھر بجلی آپ بند کر دیتے ہیں برحال بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جب زمینداروں نے درنا دیا روڈ پہ روڈ بلا کر دی آپ ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایف سی جو ہے وہاں پہ آکے پہنچ گئی ایف سی نے وہاں پہ احتجاجی جو مظاہری نے ان کو کہا کہ جی آپ ادھر احتجاج نہیں کر سکتے آپ یہاں سے اڑ جائیں زمینداروں نے ان سے کہا کہ ہمارے مطالبہ صوبہ حکومت کے ساتھ ہیں کیسکو کے ساتھ ہیں ظل انتظامی آ جائے آپ آپ سے ہم کیا بات کریں آپ ہمارے کیا مطالبہ مان سکتے ہیں تو ایف سی ویڈیوز نے کہا جی دیکھیں آپ مطالبہ تو آپ کا صوبہ حکومت کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کا ظل انتظامیہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہم آپ کو ادھر روڈ بلا کرنے نہیں دیں گے روڈ کو ڈسٹرپ کرنے نہیں دیں گے تو اس میں زمینداروں اور ایف سی کے درمیان مہمہ توتو ہوا تو اس کے بعد ایف سی جو ہے وہ غصے میں آگئی انہوں نے جو ہے غبر دستی روڈ بلاک جو تھی اس کو کول دیا اور ہوائی فیرنگ بھی ہوئی در ایف سی ویڈیو کی جانب سے لوگ بھی اس میں جو ہے مشتر ہوئے پتر بازی ہوئی وغیرہ ہوا تو اس دورہ ایک نوجوان لڑکے کو جو ہے ایف سی جو ہے وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے مظاہرین یہی بتا رہے ہیں ایک ویڈیو وہ بھی ہے اس میں بھی کچھ ایسے ویڈیوز ہیں زیادہ کے فیرنگ وغیرہ وہ پھر یوٹیوب کے ایک پالیسی ہے اس میں ہم نہیں چلا سکتے نہیں دکھا سکتے برحال اس کے علاوہ کیج کا علاقہ ہے سامی تربت کا علاقہ سامی ہے وہاں پہ دو دن قبل جو ہے وہ کچھ جو زمیندار ٹیپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بزگری کرتے ہیں دوسروں کے لئے دوسروں کے زمینیں جو ہے وہ آکے آباد کرتے ہیں وہاں پہ مقامی لوگوں کے بقول کے وہ ایک بندہ ہے وہاں پہ وہ اپنے اون چرانے گیا تھا وہ واپس ہی پیار آ رہا تھا تو اس کو ایف سی والوں نے گریفتار کر لیا جب گریفتار کر لیا تو وہاں کے مقامی لوگ خواتین مرد وغیرہ وہ بھی ویڈیو آپ دیکھیں کافی وائرل ہو گیا ہے تو وہ انہوں نے اتجاجا روڈ بلا کر دی تو اس میں بھی ایف سی والوں نے آوائے فائرنگ کی اور خواتین کے ساتھ بڑھتا ہو جو ہے وہ بڑا غلط بڑھتا ہو کیا وہ بھی ایک ویڈیو ہے وہ چل رہا ہے تو ان دو واقعات کو اگر میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اسپیچلی جو مستوں کا واقعہ ہے اس میں ایف سی کا کوئی بات میرے خیال میں کوئی اس کی وہ نہیں بنتی ہے کہ وہ مزارین کے ساتھ جا کے ان کو کہا جی آپ اتجاج نہیں کر سکتے یہ ایف سی کا کام نہیں ہے ایف سی کو بیسکلی اس کام کے لیے وہ اختیار ہے نہیں اس سے پہلے آپ شاید بلوشتان کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ کیسے نہیں ہے اس سے پہلے تو ایف سی کرتا رہا ہے تو اس کے لیے میں ارز کروں کہ دیکھیں اس سے پہلے بلوشتان حکومت نے ایف سی کو پولیس کے اختیارہ دیئے تھے پورے بلوشتان میں جہاں جہاں ایریا اسٹے کوئٹا میں دیئے تھے کوئٹا والوں کو پتا ہے یا بلوشتان والے جو کوئٹا آتے ان کو پتا ہے کہ کوئٹا کے ہر ایک چوک پہ جو ہے وہ ایف سی کے ٹیک پوسٹ لگی ہوئی تھی تلاشیاں ایف سی کے جانب سے لی جا رہی تھی وغیرہ وہ اپس طرح ہوتا رہا ہے گزشتہ دس پندرہ سالوں میں یہ میں دو در اٹھارہ کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ سی ٹی ڈی بنی تو سی ٹی ڈی کے بننے کے بعد ایف سی کو جو پولیس کے اختیارات دیئے گئے تھے وہ واپس لے لئے گئے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ابھی بارے شہروں میں ایف سی کے چیک پوسٹنگ اکہ دکہ آپ کو نظر آتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے آپ کو ایف سی کی چیک پوسٹنگ نظر نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہی ہے جو پولیس کے اختیارات تھے ایف سی کی وہ واپس لئے گئے تھے ابھی یہ جو مستوگ میں کیا کیا دوبارہ ایف سی کو پولیس کے اختیارات دیئے جا رہے ہیں اور جو تربت میں ہوا وہ بھی دیرے کے جو گرفتاری وغیرہ ہے وہ بھی پولیس پولیس یا لیویز وہ میرے خیال میں لیویز کہہ رہی ہے تو وہ گرفتاری لیویز کر سکتی ہے اس طرح کی لیکن ایف سی دوبارہ یہ دو ویڈیوز اگر جو سامنے ہیں دوبارہ ایسا ایکٹیو ہوا ہے تو اس سے بہت سارے سوال آپ جنم لے رہے ہیں کیا دوبارہ ایف سی کو بلشتان میں پولیس کے اختیارات دیئے گئے ہیں میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں اس لیے نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی اس طرح کے اختیارات دیئے جا چکے ہوتے تو اس کا کوئی بلشتان حکومت کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن آ جاتا نوٹیفکیشن ابھی تک ہمارے سامنے سے نہیں گزریے اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ایف سی کو جو ہے وہ پولیس کے اختیارات دیئے گئے ہیں اور ایسی بھی دیکھیں یہ ظلہ انتظامیہ کا کام تھا جو مستنگ میں ہوا جو روڈ بلاگ تھے یہ دی سی جا کے مذاکرات کرتا لوگوں کے ساتھ جنہوں نے روڈ بلاگ کی ہوئی تھی بھی چیلنج ہوئی ہے اب بجازت دیجئے نافذ